نظم نمبر تین حزن اختر آج ہم یہ نظم کے سالے جوپ دیکھنے جا رہے ہیں جس میں نمبر ایک ہے نظم کا بقا اور متعلیہ کر کے در جزر سے گرمیاں مکمل کیجئے نمبر ایک جان پہچان کی مدد سے مصنوی کے شاعر کا شبکی خاکہ مکمل کیجئے جس میں مصنوی کے شاعر ان کا اصل نام تخلص پیدائش دور حیات انتقال عدبی حیثیت اور دلچسپی تو جوابت دیکھئے مصنوی کے شاعر کا اصل نام ہے محمد واجد علی تخلص اختر دور حیات تاریخ پیدائش ہے سن اٹھا سو تیس جولائی سن اٹھا سو بائس اور تاریخ وفات ہے انتیس سپتمبر سن اٹھا سو ستاسی عدبی حیثیت اور دلچسپی میں عدبی حیثیت دیکھئے شاعر اور عدیب دلچسپی ڈراما اور رہاس اگلا ہے ایک جملے میں جواب لکھی ہے جس میں ہے نمبر ایک داستان رنج کون سنا رہا ہے تو جواب ہے واجد علی ابن امجد علی داستان رنج سنا رہا ہے سوال نمبر دو ہے گورنر جنرل کا کیا حکم آیا جواب گورنر جنرل کا حکم آیا کہ سلطنت کو فوراں ایک بار خالی کر دو اگلا سوال ہے کہ سلطنت کو خالی کرنے کا حکم گورنر جنرل نے کب دیا جواب سلطنت کو خالی کرنے کا حکم گورنر جنرل نے میراجی کے مہینے یعنی ربیو الاخر کی ستہ اس تاریخ کو دیا اگلا سوال ہے واجد علی شاہ نے آخر میں کیا کیا تو جواب ہے واجد علی شاہ نے آخر میں ریایہ اور اغراق بلا کر ان سے کہا کہ اگر کسی کو مجھ سے کوئی رنج پہنچا ہو تو کہو اگلا سوال ہے دل ہوزی نے حکومت چھیننے کی کیا وجہ بتائی جواب دل ہوزی نے وہ حکومت چھیننے کی وجہ ریایہ کی ناراضگی بتائی اور کہا کہ تمہاری ریاست بدنام ہو گئی ہے اگلا سوال ہے دل ہوزی نے سلطنت کو برخواست کرنے کی کیا وجہ لکھی تو جواب ہے دل ہوزی نے سلطنت کو برخواست کرنے کی وجہ یہ لکھی کہ وہ ریایہ کی تباہی نہیں دیکھ سکتے اگلا سوال ہے شاعر نے فوج کو کس سے تشبیح دی ہے جواب شاعر نے فوج کو دریا کی موج سے تشبیح دی ہے اگلا سوال ہے دل ہوزی نے واجد علی شاہ کے لیے کیا ریایہ دی لکھی تو جواب ہے دل ہوزی نے واجد علی شاہ کو وہ مہانہ ایک لاکھ روپے دینے کی ریایت لکھ دی اور لکھا کہ اب تم فقط نام کے پاس شاہ رہو گے اگلا سوال ہے خط پڑھنے کے بعد نواب واجد علی شاہ کے گھر والوں پر کیا اثر ہوا جواب خط پڑھنے کے بعد نواب واجد علی کے گھر میں کوہرام مچ گیا اور دن کے دوپہر کے وقت اندھیری رات کا ساتھ سما ہو گیا اگلا سوال ہے نواب صاحب نے عزیزوں سے کیا کہا جواب ہے نواب صاحب نے عزیزوں سے کہا کہ اگر کسی کو مجھ سے کوئی رنج پہنچا ہو تو بتاؤ اگلا سوال ہے مختصر جواب لکھی ہے جس میں نمبر ایک دلہوزی کا خط پڑھ کر واجد علی شاہ کیوں مایوس ہو گئے جواب دلہوزی نے خط میں لکھا تھا کہ ریایہ بادشاہ سے ناراض ہے اور ان کی ریاست کا حال برا ہے اسی لئے وہ حکومت کرنے کے اہل نہیں ہے چونکہ یہ ساری باتی غلط تھی اسی لئے واجد علی شاہ مایوس ہو گئے اگلا سوال ہے نواب واجد علی شاہ دلہوزی کے حکومت کی اطاعت کے لئے کیوں مجبور تھے جواب ریزیڈنٹ اونٹرم اپنے ساتھ فوج لے کر آیا تھا اور اس وقت واجد علی شاہ علیل تھے اس وجہ سے نواب واجد علی شاہ دلہوزی کے حکومت کی اطاعت کے لئے مجبور تھے اگلا سوال ہے نظم سے انگریز الفاظ تلاش کر کے لکھئے جواب انگریز الفاظ ہے جس سے نمبر ایک جرنرل گورنر نمبر دو لارڈ نمبر تین ریزیڈنٹ نمبر چار جرنرل اوٹرم اور نمبر پانچ ہے گورنر اگلا سوال ہے نواب واجد علی شاہ کی سلطنت کے خاتمے کا خط سے متعلق روان خاکہ مکمل کیجئے تو گورنر جنرل لارڈالہوزی کا حکوم ہوا تب سلطنت کو کتنا ٹائم ہوا سن مہینہ تاریخ دنیا ہے جواب دیکھئے گورنر جنرل لارڈالہوزی کو حکوم ہوا تب سلطنت کو ہوئے دس برس ہو گئے تھے سن پارہ سو اکاتر مہینہ تھا میراجی کہنی ربیو الاخر تاریخ ستائیس اور دن پنچ شمبہ تو یہاں پر ہم نے نظم نمبر تین حسن اختر کے سوال و جواب مکمل ہوئے اگلے ویڈیو میں ہم اپنے اگلے نظم کے سوال و جواب دیکھیں گے ہمارے چننل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں